ہمارے پاس بہت پیرنٹس اس ورڈ فارمیٹ میں آتے ہیں کہ بچہ پانچ سال کا ہو گیا ہے اور اس کی وجہ صرف یہ ہوتی ہے اسلام علیکم جی میرا نام دکٹر بخت عزیز ہے اور میرا تعلق شعبہ ناکان گلے سے ہے لیکن فارمی جی جیسی ہے اترین دوت Organisation میں دوتا ہے میوہ ہوسپیٹل لاہور جہاں میں کافی عرصے رہا اور پھر ہماری ایسیسٹن پیسر ایسیسٹن پیسر ان علامہ اقبال میڈیکل کالج چنہ ہوسپیٹل کیونکہ میرا خود تعلق ایک ٹیچنگ شبے سے ہے اور میں ایسیسٹن ایسیسٹن پیسر ایسیسٹن پیسر ہماری کانسیڈریشن یہی ہوتی ہے کہ پیشنٹس انہیں پتہ ہونا چاہیے کہ ان کے ساتھ کیسے قسم کی بیماری ہوئی ہے اور اس کا کیا طریقہ علاج ہے سو ٹاکنگ اوٹ ای این ٹی یہ ایبریویشن اور ایئر نوز اور تھوٹ کی ساری ڈیزیزز ویڈ ڈیزیزز آف ہیڈینک ہمارا تعلق جس شبے سے ہے ہم ناک کانگلے کے ہر قسم کے کیانسر اور ہر قسم کے مرز کی تشخیص اور ان کا علاج ڈھونڈے میں ہماری مدد کی ضرورت پیش آتی ہے خدا نے انسان کو فائف سینسز دی ہیں جی اور ان پانچ سینسز میں سے تین سینسز ای این ٹی شبے کے پاس ہیں جو ہے سینس آف ٹیسٹ سینس آف سمیل اور آتوماتکلی جو ایمپورٹنٹ ہے کہ یہ تینوں چیزیں ہیں اے نوز اور تھوٹ یہ آپس میں ملی جولی ہیں اکثر پیشنٹ ناک یا گلے کی بیماری کے ساتھ آتا ہے اور سمٹمز اس کے کان میں ہوتے ہیں اور مینی ایٹائمز کہ کوئی نہ کوئی ایر پیثولوجی ہوتی ہے اور سمٹمز ریلیتے ہیں اے نوز اور تھوٹ سو اپروپر ایوالیویشن ان این ٹی ایسی بیری ایمپورٹنٹ تو ریچ دیگنوز ایکچیلی کہ وہاں کہاں اور وہاں وہاں پیشنگی ہے اور یہاں پیشنگی ہے سب سے پہلے تھوٹ کی طرف آجائیں تو تھوٹ کے معنی ہیں جی گلے کے گلے میں آپ کا ٹانسلز بھی ہیں زبان بھی ہے گلے کا پچھلا حصہ بھی ہے ناک کا پچھلا حصہ ہے اور آٹوماتیکلی سانس کی نالی بھی گلے میں ہی آ جاتی ہے یہ تینوں چیزوں کے سمٹمز گلے سے ہی ریلیٹ کرتے ہیں عمومن کہا جاتا ہے کہ بچے کے ٹانسلز خراب ہیں گلہ بار بار خراب ہو رہا ہے اور یہ ایک منہ کی وجہ سے آیا اس کا وزن وغیرہ نہیں بھڑا یا اس کا قد نہیں بھڑا تو آٹوماتیکلی جو اس میں ہماری کوشش ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ ٹانسلز کی انفیکشن کو ٹریٹ کیا جائے ہر ٹانسلز نہیں نکالے جاتے ہر ٹانسلز کا علاج آپریشن نہیں ہے بہت مرتبہ آپ صرف دوائیوں سے ہی بچے کی ٹانسلز کی انفیکشن ٹریٹ کر سکتے ہیں اور آٹوماتیکلی جب ٹانسلز خود سے احتیاب ہو جائیں تو بچے کی اپنی طاقت اور قوت بہتر ہونا شروع ہو جاتی ہے اسی طرح سے ناک پہ آ جائیں تو نزلز اکام ایک کومن ڈومین این ایک کومن بیماری ہے جو ہر دوسرے تیسرے مریض میں رہ رہی ہوتی ہے لیکن نزلز جتنی زیادہ دیر رہے گا آٹوماتیکلی اٹ بیکام سٹابلسوم یہ تکلیف نہ صرف مریض کو پنچائے گا باکہ آٹوماتیکلی اٹ بڈ گو انٹو کومپلکیشنز وہ اور بیماریاں اپنے ساتھ لینا شروع ہو جائے گا تو عمومن جب ہم سانس لیتے ہیں آپ کی ساری ہوا کی انٹیک اس ترودن ہوس اور کہا جاتا ہے کہ ناک وہ حصہ ہے جس نے ہوا کو فیلٹر کر کے اور صاف کر کے نیچے لنگس تک پہنچ جانا ہے اگر انسان کا یہی حصہ انفیکشن سے بھرا ہوگا تو آٹوماتیکلی جو ہوا آٹوماتیکلی ملٹپل لور آٹی آئیز جنہیں ہم چھاتی کی انفیکشنز کہتے ہیں بعد میں ہونا شروع ہو جائیں گی تو ہمارا ایمفیسز ناک کی صفائی اور ناک کی بیماریوں کی علاج کی طرف ہوتا ہے ناک میں ایلرژیز آر دو کومنیس سیمٹم جیسے فلو کہتے ہیں آج کل جس پینڈیمک میں ہم خود پہر رہے ہیں جیسے کووڈ نائیٹین کہتے ہیں یہ ایچلی ان انفلوینزا وائرس اور آٹوماتیکلی یہ اتنا ٹرابلسوم وائرس ہے اگر صرف ہم ایک عادت ڈالنے کے جی ناک میں نزلہ زکام نہ رہنے دیں تو بہت سے مریض یہاں سے ہی صحتیاب ہو جائیں گے کیونکہ دو وائرس ایٹ کوز انٹو دو لو پیسیج تھروں نوز اور ناک اور گلہ جب آپ صاف رہیں گے آٹوماتیکلی دو انپورٹ آف دو وائرس ایک چکڑ نمبر ٹو ناک میں بہت امپورٹن بیماری ناک کے حدود کی صورت میں عمومن ہمارے پاس آٹڈور میں پیشنٹس آتے ہیں جن کا ناک بند ہوتا ہے اور یہی نزلہ زکام کانٹینیوسلی گلے کے اندر گر رہا ہوتا ہے اب اس نزلے زکام کا بھی علاج دوائیوں سے ممکن ہے ہاں جہاں دوائیاں بے اثر ہو جائیں اور کام نہ کریں وہاں کبھی کبھار مائنر سرجکل پروسیجر جنہیں ہم ٹربین ایکٹمیز یا سیمڈیز کہتے ہیں وہ صورت سے بھی ناک کو کھولا بھی جا سکتا ہے اور ایلرژی کے سیمٹمز جس میں مریض کا اٹنا اور اٹنے کے ساتھ ہی لگاتار انٹو باؤٹس آف سنیزنگ چلے جانا یہ چھینکوں کا متواتر آنا بھی رکھ جاتا ہے اور آٹومیٹکلی ہی کامس تو نیو لائف جہاں ان کا ناک کھولا ہوتا ہے سیکنڈ جو امپورٹنٹ از آلویز تھروٹ تھروٹ اور ناک انٹرلیٹڈ ہے آپ بچے دیکھیں گے وہ ناک کی بجائی موں کھول کے سانس لے رہے ہوتے ہیں یہی بیماری کی جڑ ہوتی ہے وہ بچے جو موں کھول کے سو رہے ہیں ایکچلی وہ ناک کا جو نیچرل پیسیج آف بریدنگ ہے اس کو بائی پاس کر دیتے ہیں نہ وہ ہوا فیلٹر ہوتی ہے نہ ایدھر ایڈ گیٹس میڈیفائیڈ اور آٹومیٹکلی ایڈر ایئر کرن جو خوشک ہوا گلے میں جاتی ہے وہ خود ایک سورس آف انفیکشن اور بیماری بن جاتی ہے اور بار بار جب یہ ہوا گلے پہ لگتی ہے that is one of the reason گلہ بار بار پھر خراب ہونا شروع ہو جاتا ہے دوسری امپورٹن چیز is always the larynx جو نیچے گلہ جہاں سے ہم سانس لیتے ہیں یہ ایک پیسیج ہے جو ناک سے ہوا پھپڑوں کی طرف لے کے جا رہا ہے and the second important the second important useful contribution of larynx is کہ اس سے ہم عواث جو قوت گوئے آئی ہے وہ اسی وجہ سے برقرار رہتی ہے because the larynx is all functional most of the time جو chronic smokers ہیں ہماری عبادی میں ان لوگوں کی آواز بیٹنا شروع ہو جاتی ہے and they are a little negligent which چیز کو اتنا دہان نہیں دیتے ویسے ہی چلتے رہنے دیتے ہیں and eventually change of voice is the first symptom اگر کسی بندے کی آواز بیٹی ہوئی ہے تو I would request them through this platform کہ this is a time خدا کی طرف سے یہ وہ علامات ہیں which gives you time تاکہ آپ جا کے چیک کرائیں maybe it's some sort of an information کوئی زخم سا بن گیا ہو آواز کی نالی پہ and it is treatable at that stage rather کہ آپ اس کو پرولانگ کرنے اس پہ دھیان نہ دیں اور ایک time ایسا آ جائے کہ آواز بیٹنے کے ساتھ سانس لینے میں بھی تکلیف ہونا شروع ہو جائے تب probably things are a little out of hand چیزیں کافی آگے بڑھ چکی ہوتی ہیں the other important form of larynx is automatically care of the lower airway جب آپ کا larynx ٹھیک کام کر رہا ہے automatically it is taking care of the lower chest جیسے ہم چھاتی کی infections کہتے ہیں bronchitis, emphysema جو ہماری زبان میں مختلف بیماریاں ہیں lower chest کی automatically they come into contribution if the upper passage of the chest is not working اگر اوپر والا سانس کا حصہ کام نہ کرے automatically نیچے والا حصہ gets affected as well آپ کی میں توجہ ایک بہت important feature کان کی diseases کے طرف بھی لے کے جانا چاہوں گا کان میں عموماً یہ concept ہے کہ جی کان میں میل پھاس چاہے تو اس کو خود ہم پوک کر کے cotton bud یا pin سے نکال لیں normally جو کان جی بنایا گیا ہے it is a little tocious سیدھا نہیں ہے تو automatically ہم ENT شعبے سے وابستہ تمام ڈاکٹر حضرات یہ request کرتے ہیں کہ کان میں poking کان میں کسی قسم کی cotton buds اور pin نہ ڈالی جائیں نیچر کا اپنا mechanism ہے جو بھی کان میں ہلکی میل ہوتی ہے وہ خود ہی باہر آ رہی ہوتی ہے ہاں کبھی کبار if there is wax in the ear جو کان میں پھاس چاہے تو automatically at that time you need consultation آپ کو جا کے کان دکھا دینے چاہیے کیونکہ اگر آپ خود manipulate کریں گے یا خود کوشش کرتے ہیں اسے صاف کرنے کی یا نکالنے کی تو there is a good enough danger you might damage the ear drum کان کے پردے کو بھی نقصان دے سکتے ہیں which might end up in a sort of a permanent hearing loss another important feature بچوں کا کم سننا ہے ہمارے پاس بہت parents is worried format میں آتے ہیں کہ بچہ پانچھے سال کا ہو گیا ہے and he is not speaking بول نہیں سکتا اس کی وجہ صرف یہ ہوتی ہے کہ اس کے کان کے پردوں کے پیچھے most of the time there is a fluid جیسے ہماری زبان میں glue air یا ایک کان کی خاص infection کہتے ہیں جس کی وجہ بچے کی سنوائی میں کم ہی ہوتی ہے and automatically that is the reason جب سنوائی کم ہوگی تو اس کی correspondence to the surrounding becomes very feeble وہ اس کا interaction with the parents become quite feeble وہ اپنے parents کے ساتھ اتنا گھل میں نہیں سکتا he doesn't learn on the instincts جو normal اس کے milestones ہوتے ہیں so وہ بچے جو قوت گویائی میں تھوڑا سا پیچھے ہیں and automatically ان کے پیرنٹس یہ محسوس کریں کہ ان کو بہت اونچی آواز میں جب بلایا جاتا ہے اسی وقت سنتے ہیں تو ہم recommend کرتے ہیں کہ ان کی بھی proper evaluation at an early stage is very important ہمارے outdoor میں آدھے سے زیادہ میریس وہ ہوتے ہیں those they end up with air discharge جن کے کان سے ریشہ آ رہا ہوتا ہے and it is not a one day history اکثر ہمیں history یہی دیتے ہیں جی پچھلے پانچ سال دس سال لیکن ہفتے دو ہفتے یا مہینے بعد air discharge کان سے رشانہ پھر شروع ہو جاتا ہے تو اس کی بہت important وجہ یہ ہوتی ہے کہ جو کان کی اپنی infection جو کان کے اندر اپنی بیماری ہے وہ مکمل طور پر صاف نہیں ہوتی اس کا دھیان نہیں رکھا جاتا کترے ڈالے جاتے ہیں کان سے جن سے momentarily کان تو صاف ہو جاتا ہے لیکن کان کے اندر جو بیماری پھیلی ہوئی ہوتی ہے اس کو ہم دیکھتے نہیں ہیں تو جب نہیں دیکھتے تو automatically وہ re-reacur کرتی رہتی ہے اور کان میں پھیلتی رہتی ہے کان is a blind cavity ہمیں نہیں پتا کہ کان کے اندر کیا سلسلہ چل رہا ہے the only symptom جو patient carry کرتا ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ کان سے رشا نکل رہا ہے so automatically رشا جو آتا رہے and which is not resolving جو ٹھیک نہ ہو that has to be scrutinized اس کو لا کے انٹی سپیشلسٹ جو آپ کے ارد کرت ہو do get it checked تاکہ اس کا مکمل علاج اور مکمل تشخیص کی جائے and we make sure کہ کان ایک مکمل طور پر خوش کان کی صورت میں آ جائے کیونکہ کان کا کام نہ صرف سنوائی بلکہ انسان کا balance maintain کرنا بھی ہے اکثر میریز کان کی infection کے پاس ہمارے پاس آتے ہیں جو those who lose their balance جن کے لیے چلنا کافی مشکل ہو جاتا ہے to be taken a little seriously and any air discharge کان سے جو بھی روشہ for a period مہینے دو مہینے سے زیادہ کان سے روشہ آ رہا ہے اس کی تشخیص کرنی is immediately اور فوری طور پر جا کے اس کو چیک کر آیا جائے تاکہ اس بیماری کو ادھر ہی روک لیا جائے کوشش تو میری تھی کہ انٹی کی تھوڑی بہت معلومات اس پلاتفارم کے ذریعہ آپ تک پہنچ جائے لیکن جتنا بھی ہم کور کر سکے یقین جانیے ear nose and throat جو خدا نے چیزیں آپ کو دی ہیں ان کی حفاظت کرنا ہمارا اپنا کام ہے and automatically ایک چھوٹی سی بیماری can end up into something big so that is the take home message اس پلاتفارم کے ذریعے اگر کسی قسم کی کوئی ناک کان گلے کی کوئی بیماری which you feel is not treatable اور بہتر نہیں ہو رہی اگر آپ سمجھیں آپ کو کوئی ایسی بیماری ہے which is untreatable you're most welcome آکے you can get yourself checked and through in this pandemic COVID زمانے میں جہاں at times patients are unable to get access to clinics اور کئی بہتر محسوس کرتے ہیں to stay at home I'm always available on online consultation through the platform of Marham آپ online consultation Marham کے through میری book کر آ سکتے ہیں and I would be privileged if I can solve any of your problems Thank you very much شکریہ ابھی Marham app download کریں اور کسی بھی مسئلے کے لیے 2000 سے زائد specialist ڈاکٹر سے online audio یا video call کے ذریعے بات کریں موسیقی موسیقی